اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ایکنی کا مسئلہ حل ہو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اوپن پورٹس کا مسئلہ حل ہو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے فیس پہ آئل آنا کنٹرول ہو جائے اس کی علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے فیس سے بیکٹیریا کا خاتمہ ہو تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زبردست ہونے والی ہے اگر آپ کسی فیس واش کی تلاش میں ہیں تو آج کی ویڈیو آپ فل واش کر سکتے ہیں چلتے ہیں جو ویڈیو کی طرف اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے سب سے پہلے جی ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اس کے لیے آپ نے بیل آئیکن آل پر پریس کر لینا ہے السلام علیکم جی اس میں راہیلہ طبصم اور آپ کے لیے بات کروں گی ایسے فیس واش کی کیا آپ کو اسے لگانا چاہیے کیا آپ اس کا استعمال کر کے اپنی ایکنی سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں کیا اس کے استعمال کے بعد آپ کے فیس پہ آئل آنا بند ہو جائے گا اچھا جی بہت ہی وائرل پروڈکٹ ہی چل رہی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ اس پہ بھی ویڈیو بنائے جائیں اور میری ایکنی بھی جو ہے اگزم سے بائی سانس ایسا ہوا ہے کہ ایکنی بھی میری ایکٹیو ہونا سٹارٹ ہوگی تو مجھے جی اس پہ زیادہ ہی مجھے اس کا استعمال کرتی ہو گیا ہے اگر آپ میک کا ایکنی کلین فیس واش استعمال کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ میری فیٹس ہونے والے ہیں کن سکرین ٹائپ والوں کے ہونے والے ہیں ہمیں جی کتنا کتنا لگانا چاہیے یہ ہم ویڈیو پر بات کریں گے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک روڑ کر دیتی گا اچھا جی میک ایکنی کلین فیس واش کی اگر ہم بات کریں تو یہ ایکنی کو ٹریٹ کرنے کی لئے بہت اچھا ہے جن کی سکین اویلی ہے ان کے لئے بھی بہت زبردست ہے اس میں جی سیلی سیلک ایسیڈ موجود ہے جس بھی پروڈکٹ میں سیلی سیلک ایسیڈ موجود ہوتا ہے وہ آپ کی ایکنی کے لئے آپ کی سکین کو کلین کرنے کے لئے بہت زبردست پروڈکٹس ہوتی ہیں اچھا اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں جی ایسا کیا پائے جاتا ہے جو ہماری فیس کو کلین کرتا ہے اس میں جی سیلی سیلک ایسیڈ جیسے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں اس میں جی سیلی سیلک ایسیڈ ہماری ایکنی کو ٹریٹ کرنے کے ساتھ ایکسیس آئل کو بھی ریموب کرتا ہے ایکنی ایکنی سکارز اور سپورٹس کو بھی ختم کرتا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پورٹ جو ہے وہ ڈیپ کلین ہو تو اس سے جو ہے وہ بھی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اچھا جی ہم نے بات کی کہ اتنے سارے مسلم سائل کے لیے یہ فیس واش بہت اچھا ہے اگر ہم بات کریں کہ کون سی سکن ٹائپ والے کن کن سکن ٹائپ کے لوگ جو ہے اس کو لگا سکتے ہیں سب سے پہلے جی اویلی سکن والوں کے لیے بہت بہت زیادہ زبردست ہے اچھا جی یہ فیشل پوم کی طرح ہوتا ہے جیل فیس واش نہیں ہے آپ کی ایکنی کو ڈیفینیٹلی اس نے ریموب کرنا ہے دو سے تین ویک میں جی اچھا یہ جو کلیم کرتے ہیں کہ دو دن میں ہی آپ کی ایکنی ختم ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے جی ہاں ایسا ہی ہے جب آپ اس کو فرس ٹائم یوز کرتے ہیں تو آپ کے پمپل جترے بھی ایکنی بنی ہوتی ہے اس کو جی یہ فیڈ کرتے ہیں مطبع آپ کی ایکنی کی جو ہے نا فرس لیئر ہوتی ہے اس کو یہ ہارڈ کر دیتا ہے اگر ہم اس کے ٹیکچر کی بات کریں تو اس طرح کا اس کا ٹیکچر ہے میں پہلے آپ کو بتا چکی یہ جیل فارم میں نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ بہت زبردست اویلی سکن کے لیے کام کرتا ہے آپ کی سکن سے تین سے چار گھنٹے کے لیے اویل جو ہے وہ کنٹرول رہتا ہے اس فیس واش کو استعمال کرنے کے بعد یاد رکھیے گا کہ دو دفعہ سے زیادہ آپ نے ایک دن میں اس کو یوز نہیں کرنا اویل کو اچھے سے کنٹرول کرتا ہے اگر آپ کی ایکنی بن رہی ہے یا بنی ہوئی ہے تو اس کو بھی یہ مینیمائز کرتا ہے جی ہاں یہ ڈیفینیٹلی اس کو بھی مینیمائز کرتا ہے بہت ہی اونیسٹ ریویو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اگر آپ چاہتے ہیں اس فیس واش کا استعمال کرنا اویلی سکن والے کمبینیشن سکل والے اس کا استعمال کر سکتے ہیں اچھا تھی جن کی سکن ٹائپ جو ہے وہ ڈرائے ہے نورمل ہے نورمل والے بھی کر سکتے ہیں لیکن نورمل سکن پر اتنا زیادہ ایشو نہیں ہوتا ایکنی کا جن کے ڈرائے سکن ہیں ان کے بھی فیس پر اتنا ایشو نہیں ہوتا لیکن اگر آپ کے ایکنی ہے تو آپ دیفینیٹلی اس کا یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہی آپ کوئی بھی موسٹرائزر استعمال کر سکتے ہیں میری باتوں کو آپ بھوڑ سے سنیں گے تو آپ کو اس کا فائدہ ہونے والا ہے اچھا اس کو لگانے کے بعد ایسے لگتا ہے جیسے آپ کی فیس کی سکن ٹائپ جو ہے وہ اور زیادہ نکھری نکھری سی فیل ہوتی ہے آپ کو وائٹننگ فیل ہوتی ہے آپ کو جو ہے اگر آپ ہینڈز پر بھی لگاتے ہیں تب بھی آپ کو وائٹننگ اس سے فیل ہوتی ہے بیفور این آفٹر دکھاتے ہیں آپ میرے دونوں ہینڈز پر چیک کریں کہ کیسے آپ کو جو ہے وائٹنی ایک تو وائٹننگ لک دیتا ہے یہ فیس بار جو ہے آپ کی سکن کے لیے اگر آپ ایکنی کے لیے یوز کرتے ہیں تب بھی اچھا ہے مجھے نہیں بتا تھا کہ اس سے وائٹننگ بھی ملتی ہے لیکن بار بار ٹرائے کرنے سے آپ کو فیل ہو ہی جاتا ہے کہ کچھ چینجز جو ہیں آپ کے فیس پہ آپ کو نظر آتی ہیں تو یہ بہت ایک اچھا فیس واش ہے اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں آپ نیک پہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں آپ جی اپنے تی زون پہ جہاں پہ سب سے زیادہ آئل آتا ہے وہاں پہ آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ بزار سے مارکٹ سے لینا چاہے تو ایزی لی کہیں سے بھی آپ کو یہ مر جائے گا اس کی پرائز جو ہے وہ ویری کرتی ہے اور پاکستانی برینڈ ہے آپ اس کا استعمال بہت اچھے سے اور بلا جیزے کر سکتے ہیں میری طرف سے جی کمبینیشن سکن کو اور آئلی سکن کو ٹوٹلی ریکمینڈڈ ہے میں جو ہے بہت زیادہ جن کی ڈرائی سکن ہے ان کو ریکمینڈ نہیں کروں گی ان کے ویسے بھی ایکنی نہیں ہوتی سو اس سے جو ہے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے ملا ایکنی سکن کے لیے یہ فائدہ من ثابت ہوتا ہے لیکن دن میں دو بار سے زیادہ آپ نے یوز نہیں کرنا کمپنی بھی کلیم کرتی ہے کہ آپ دو بار یوز کریں تو آپ اس کو دو بار ہی یوز کریں تو بہتر ہے اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کمیر سیکشن میں آپ نے بتانا ہے کہ ایکنی کے لیے آپ کون سا فیس واش یوز کرتے ہیں اور کون سکن ٹائپ والے اس فیس واش کو یوز کر چکے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو ویڈیو کو اگین سے لائک ضرور کر دیجئے گا اگر ابھی تک لائک نہیں کیا اور جس طرح کی میکلے کا فیس واش اور اس کے علاوہ میکلے کا شیمپو بھی میں یوز کر رہی ہوں میں آپ کو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گی کیا یہ پروڈکس آپ کے لیے اچھی ہوتی بھی ہیں یا نہیں ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ملتے ہیں چلا کیسے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ